مرکزی وزر دفاع راجناہ سنگھ جمع کشمیر کے دورے پر ہیں ہفتے کی صبح راجناہ سنگھ امنات یاترہ پہنچ چکے ہیں جہاں انہوں نے بابا بارفانی کو دیکھا سیکوریٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا راجناہ سنگھ کے ساتھ سی ڈی ایس، بپن راوت اور آرمی چیف ناروانے بھی موجود تھے اس سے قبل جمعہ کو راجناہ سنگھ لڈاکھ پہنچے تھے ہندوستان میں کرونا وائرس کیسز میں دن بدین اضافہ دیکھا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ملک میں چونتیس ہزار آٹھ سو چوریس کی کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اور چھس سو اکیتر افراد فوت بھی ہوئے ہیں ویزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری اپ ڈیٹ کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کیسز کی جملہ تعداد دس لاکھ ارتیس ہزار ساتھ سو سولہ ہو گئی ہے اور فوت ہونے والوں کی تعداد چھبیس ہزار دوستیریتر ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سترہ ہزار نو سو چوریانو لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھروں کو بھی پہنچ چکے ہیں سچین پائلٹ اور دوسرے ناراض خائدین کو رائستان کے سپیکر کی جانب سے اہلی کی نوٹیسوں پر کسی بھی کاروائی سے چار دن کی راحت ملی ہے اور ہائی کوٹ نے ان کی درخواست پر سماعت میں آئندہ ہفتے تک توسیق کی ہے رائستان ہائی کوٹ نے پیر کے دن دس بجے سماعت دوبارہ شروع کرے گی اور سپیکر سی پی جوشی منگل کو شام ساڑھے پانچ بے تک اہلی کی نوٹیسوں پر کوئی کاروائی نہیں کریں گے عدالت کے باہر کانگریس اور رائستان میں پارٹی کی حکومت نے سخت موقع اختیار کیا اور گھڑگاؤں کے مہنسر کی ایک ہوتل میں پولیس ٹیم روانہ کر دی جہاں ناراض خائدین خیام کیے ہوئے ہیں پارٹی نے سوشل میڈیا کے دو آڈیو کلپس کا حوالہ دیا اور مرکزی وزیر گجیندر شخاوت کی گرفتاری کا مطالعہ باقیہ بھالوت بیوٹک کمپنی کی کوئیڈ ویکسن کو ایکسن کے لیے انسانی تجربات روحہ تک کے پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسس میں شروع کیے گئے ہیں خریانہ کے وزیر صحت انیل ویج نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ تین افراد کو یہ ویکسن دی گئی جن پر کوئی مذہر اثر نہیں پڑا ویج نے جو سائنس و ٹیکنالوجی اور داخلے کے بھی وزیر ہیں ٹویٹر پر یہ بات کہی اس دوران ادارے کے ڈاکٹرز نے صحافیوں کو بتایا انہوں نے بتایا کہ تین والنٹرز تجربے کے پہلے مرحلے میں شامل ہونے کے لیے ویکسن کے استعمال کے لیے آ گیا ہیں انہوں نے بتایا کہ اس عمل کے لیے چھ مہاں لگیں گے لیکن دو تا تین مہاں میں اس ویکسن کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا ان والنٹرز کی عمر تیس تا چالیس سال ہے یہ ویکسن دس افراد کو دی جائے گی دوسرے مرحلے میں ویکسن کے مزید امیدواروں کو بھرتی کیا جائے گا اور ویکسن کی خوراک بڑھائی جائے گی کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ٹھوس خدم اٹھائے جائیں انہوں نے کہا کہ اگر موجودہ رفتار سے کرونا کیس پھیلتے رہیں تو ان کی تعداد دس اگرس تک بیس لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی راہل گاندھی نے وبا سے نمٹنے کے حکومت کے طریقہ کار پر تنخید کرتے رہے اور انہوں نے کرونا وائرس سے لڑنے کے مرکز کے دعویوں پر سوال اٹھائیں ازاکارہ ایشوریہ رائے بچن اور ان کی بیٹی ارادیہ بچن کو ممبئی شہر کے ایک ہسپیٹل میں شریک کیا گیا ہے جو تقریباً ایک ہفتہ پہلے کوئیڈ ونیس کے لیے مضبط پائے گئے تھے اب تک ماں اور بیٹی اپنے مکان میں سلف کیورنٹائم تھے ہسپیٹل کے ذرائعے نے بتایا کہ ایشوریہ اور ارادیہ دونوں کو آج ناناوتی ہسپیٹل میں شریک کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایشوریہ کو علاج کی ضرورتیں اس سے پہلے ان کے خسر امیتہ بچن اور شہر ابیشک بچن کو ناناوتی ہسپیٹل میں شریک کیا گیا تھا وزیراعظم نیندر موڈی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صرف اصلاحات کے ذریعے ہی انسانیت کی خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اخوام متعدہ کا خیام دوسری عالمی جنگ کے بعد پیدا ہونے والے حالات کے سبب عمل میں لائے گیا تھا اور اب کوئیڈ ونیس کی صورتحال کے پیش نظر اس کی تنظیم جدید اور اصلاحات کی ضرورت ہے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اخوام متعدہ کی معاشی و سماجی کانسل کے اجلاح سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اخوام متعدہ کی 75 سالگرہ ہمارے لئے آج کی دنیا کی مناسبت سے اخوام متعدہ کے رول کو تائے کرنے کا ایک موقع ہے انہوں نے کہا کہ اخوام متعدہ کی تشکیل کے بعد سے کئی تبدیلیاں لائی گئی اب 139 ممالک اس کے رکن ہے اس رکنیت کے لحاظ سے تنظیم کے تعلق سے توقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے مہارشتہ کے وزر داخلہ آنیل دیشموک نے بتایا کہ کورونا وبا کی وجہ سے آنے والے تہوار عیدالعظہ سادگی سے منائے جائیں انہوں نے بتایا کہ چیف نشاہ ادھر تھاگرے ڈیپٹی چیف نشاہ عجید پوار اور دیگر وزراء کا ایک اجلاس اس ہفتے کے وائل میں منقض ہوا جس میں عیدالعظہ کے تعلق سے رہنویانہ خطوط جاری کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو عید کی نماز مساجد کے بجائے گھروں پر ادا کرنا چاہیے خربانی کے جانوروں کو آن لائن یا فون پر خریدا جائے کیونکہ مارکیٹوں میں خریداری پر پابندی لگے گئی ہے خربانی بھی علامتی ہونی چاہیے عید کے موقع پر کنٹنمنٹ زونز میں کوئی ریایت یا راحت نہیں دی جائے پاکستانی لڑکی کی محبت میں موبئینا طور پر پاگل مہاراشتہ کے ایک انجینئرنگ کا تعلیم علم کو گجرات کے کچھ زلے میں سرحد پار کرنے کی کوشش کرتے وقت بارڈر سیگریٹی فورس نے پکڑ لیا ہے پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ مہاراشتہ کے عثمان آباد زلے کے باشندہ زیشان الدین سلیم صدیقی کو کل کھاورا علاقے میں کانون کے پاس سرحد کے نزدیک پکڑا گیا ہے وہ موٹر سائیکل سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اپنے گھر سے نکلا تھا اس کے رشتہ داروں نے پولیس میں اس کی گمشدگی کی ریپورٹ بھی درچ کرائی تھی افتہ دائی جانچ میں یہ سامنے آیا کہ وہ سوشل میڈیا پر کسی پاکستانی لڑکی کے رابطے میں تھا اس نے فون پر اس سے باتیں بھی کی تھی وہ اس سے ملاقات کرنے کے لئے گھر سے نکلا تھا جمہدل المہین کے جنرل سیکریٹی مولانا محمود مدنی نے سپریم کورٹ میں صوبہ آسام میں اخلیتوں کے سیاسی و سماجی حقوق کو خطرے میں ڈالنے والے صدارتی حکم نامے برائے نئی حد بندی اور اس سے متعلق وزارت خانون کے ذریعے مقرر کردہ کمیشن کی کاروائی کو چیلنج کیا ہے اس سلسلے میں چیف جسٹس آف انڈیا ایسے بوبڈے جسٹس آر صوبہ ریڈی اور جسٹس اے ایس بوپرنہ کی بنچ کے سامنے جنرل سیکریٹی جمہدل المہین مولانا محمود مدنی نے ایک عرضی دائر کر کے ریاستہ آسام میں اسیملیوں کی جدید حد بندی کو غیر خانونی موجودہ حالات کے تقاضوں کے مغائر اور جلد بازی پر ممنی عمل خرار دیا ہے مہارشتہ حکومت کی جانب سے عید الازحاق کو سادگی سے منانے کی اپیل کے بعد حکومت کی جانب سے جاری کردہ گائیڈ لائنز خربانی کے عمل کو مشکل بنا رہی ہے اس میں کئی شرائط ایسے ہیں جو مسلمانوں کے مذہبی فریضے میں رکاوٹ حائل کرنے کے مترادف ہے اس زیمن میں سماجوادی پارٹی مہارشتہ کے صدر اور رکنے اسیملی ابو آسیم آزمی نے کہا کہ حکومت نے خربانی کے مسئلے پر عراقی نے اسیملی سے مشورہ بھی طلب کیا تھا لیکن جو رہنوانہ اصول اور گائیڈ لائنز جاری کیے گئے ہیں اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے اور عیض الازحہ کے تہوار میں رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو اس سے کافی مسائل اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ گائیڈ لائنز میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ کہاں سے مسلمان بکرا خریدے گا اور اسے اپنے گھر پر خربانی کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں اسلامی تاؤن تنظیم OIC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد الاسمین نے غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے معاشروں میں انزمام کو بہتر بنائیں اور مل جھل کر رہنے کا ماحول اپنائیں عرب نیوز کے مطابق ڈاکٹر یوسف نے کہا کہ مسلمان اپنے رہائشی ممالک کے خوانین کی مکمل پازداری کریں انہوں نے کہا کہ کسی بھی خسم کی پریشانی کے حل کے لیے پور امن راستہ اپنا ہے اور اس کے لیے سرکاری اور خانونی طریقوں پر عمل پیرا رہیں اسلامی تعاون تنظیم کی نیوز ایجنسیوں کی یونین کے آن لائن میڈیا فورم پر ڈاکٹر یوسف نے دنیا بھر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ سائنس اور ثقافت کی ترقی میں حصہ لے متحدہ عرب عمارت کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور انور قرقاش نے مشرق و سطح میں بدامنی پھیلانے والوں کو احتساب کی دھمکی دی ہے الاربیہ کی ریپورٹ کے اس مطابق انور قرقاش نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری عرب دنیا اور اس کے دارل حکومتوں کو تشتری میں رکھ کر علاقہ ہی سطح پر مداخلت کے لیے پیش کر دیا جائے اور اس پر کوئی احتساب اور سزا بھی نہ ہو سیگریٹرٹ کی خدیم عمارتوں کے ان عدام کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت کو دوسری مرتبہ آج ہائی کورٹ میں کامیاں بھی حاصل دی چیف جسٹیس رگویندر سنگھ چوہان اور جسٹیس ویجیس این ریڈی پر مشتمل ڈیویجن بنچ نے ان عدام کے اخلاف دائر کردہ درخواستوں کو مسترد کر دیا اور خدیم عمارتوں کے ان عدام کو ہری جھنڈی دکھا دی پروفیسر پیل ویشوشور راو نے خدیم عمارتوں کے ان عدام کو چیلنج کیا تھا پہلے مرحلے میں یہ درخواستیں مسترد کر دی گئی تھی تہام ان عدامی کاروائی کے آغاز کے بعد دو بارہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی اور شکایت کی گئی کہ ان عدام سے قبل حکومت نے ضروری منظوری حاصل نہیں کیے حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئی عمارت کی تعمیر کے لیے اجازت کی ضرورت ہے جبکہ عمارت کے ان عدام کے لیے محولیاتی اجازت کی ضرورت نہیں شہر ہیدراباد میں کارپوریٹ ہاسپیٹلز کی جانب سے مجبور مریضوں کے ساتھ لوٹ مار کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے حکومت کی جانب سے علاج کے لیے چھارجرز کے تین کے باوجود کارپوریٹ ہاسپیٹلز اپنی مند مانی جاری رکھے ہوئے ہیں اور حکومت تماشا ہی بن کر بیٹھی ہے کرونا وائرس کارپوریٹ ہاسپیٹلز کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا ہے جبکہ غریب اور متوسطی طبخات بہتر علاج کی امید میں کارپوریٹ ہاسپیٹلز سے رجوع ہو رہے ہیں لیکن وہاں چند دن کے لیے لاکھوں روپے کا بل تیار کیا جاتا ہے اور بل کی ادم آدائیگی کی صورت میں ناشرنگ کی حوالگی سے بھی انکار کیا جا رہا ہے اس طرح کا ایک معاملہ منظر عام پر آیا جس میں یہ شدہ ہاسپیٹلز ہماجی گوڑے میں زیر علاج ایک مریض کے لیے ابھی تک اٹھارہ لاکھ روپے بل تیار کیا گیا مزید چند دن تک علاج کی صورت میں اندیشہ ہے کہ بل تیس لاکھ کو عبور کر لے گا کارپوریٹ ہاسپیٹلز ایوام کے لیے رحمت اور سہولت کے بجائے زحمت بن چکے ہیں تلنگانہ کے وزیراعلا کے چند دشگرہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کورونا مرض سے ہرگز نہ گھبرائیں کیونکہ ریاستی حکومت وائرس پر خوابو پانے کے لیے ہر ممکن اخدامات کر رہی ہے حکومت نے کورونا کے علاج کے لیے سرکاری دواخنوں میں تمام ضروری آلات کا انتظام کیا ہے چیف نشنہ نے ریاست میں کورونا کی صورتحال پر آلہ سطح اجلاس منقض کیا انہوں نے کورونا کے ہنگامی فنڈ کے طور پر سوک اور روپے کی منظوری دی یہ رقم حکومت صحت کو بجٹ میں دی جانے والی رقم کے علاوہ ہوگی یہ رقم وزیر صحت اٹلا راجندر اور چیف سیکریٹری سومیش کمار کے تحت ہوگی تاکہ کورونا سے نمٹنے کے لیے کسی ہنگامی خریداری پر استعمال کیا جائے تلنگانہ میں جمعے کوئی ایک دن میں کورونا وائرس کے 1448 نئے پوزیٹیو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن سے اب تک کورونا متاثرین کی تعداد 42,496 ہوگئی ہے آج ایک دن میں سات امباد کی بھی اطلاع ہے جس سے اب تک مننے والوں کی تعداد 403 ہوگئی ہے آج کے تعداد پوزیٹیو کیسز میں گریٹر ہیدراباد سے 806 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ رنگا ریڈی سے 91 اور میریچل سے 22 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تلنگانہ میں ڈگری کالیجز وہ گراجویٹ کورسز میں داخلوں کو روک دیا گیا ہے کیونکہ داخلوں کے لئے کالیجز کو ملحقہ یونیورسٹیوں سے اجازت حاصل کرنی ہوتی ہے حکومت کی جانب سے انٹرمیڈیٹ سال دوہم کے تلوہ کو کامیاب خرار دیا جانے کے بعد اولیاء تلوہ اور سرپرستوں کی جانب سے داخلہ حاصل کے لئے تفصیلات حاصل کی جانے لگی ہے لیکن انتظامیہ کوئی جواب دینے کے موقع میں نہیں ہے کیونکہ انہیں یونیورسٹی سے داخلوں کی اجازت نہیں ملی ہے یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مرکزی بزارت فروغ انسانی وسائل کی جانب سے جب تک احکام جاری نہیں کیا جاتے داخلوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی